اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائے کی اجمعین السلام و السلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التحتحتحامی سید البحی و سراج المزیب القوقب الدری بارِ الخلائے کے وسکینہ المدفون بے ارض مدینہ ابل قاسم محمد و آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى عَتْرَتِ حِتَّ يَبِينَ التَّحِرِينَ الْمَاسُمِينَ وَعَلَى صَحَابِهِ اللَّذِينَ شَعَابُ الدِّينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیان و مجالس و کم بذکر علی بن عبی طالب علیہ السلام جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے ملک صاحب اگر رکوا سکیں مجھے دس منٹ بڑھنا ہے یہ کام میرے بعد اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے مولا خیر فرمائے چھٹے تاجدارِ ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے دلود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے پچھے لندے بھی اجازت ہے نوکری شروع کریگی مولا سلامت رکھیں سب سے پہلے تو میری طرف سے فرش کے رہنے والوں کو ورش پہ بیٹھنا مبارک ہو بہت میرے والوں میں بہت شکری بات شروع کرتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ آٹھ بج کے پچاس منٹ سے ٹائم اوپر ہو چکا نو بجے مجھے گلن خیل سے نکلنا ہے اب وہ جیسے بھی ماحول ہے اسے قبول کیجئے گا سامین اگرامی پورے اسلامک کلینڈر میں گا لے شروع ہوندی پیئے تو میرے نل بھولے آئے مولا دواز کنے تو آٹی سیٹنگ دیمندہ آمینٹ نہ لگ مین بولو تمہیں جلدی جلدی زون سلام پورے اسلامک کلینڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شابان جس پورے مہینے میں مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور دشمن کے گھر میں خوشی کوئی نہیں پورے مہینے میں میرے محترم مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں سید آجی تم میرا سیدی اداس بیٹھا ہوئے اور میں کس کل اداس منگا گرمال میں بیمار ہو شایدی میں ربائی پڑھ دا ہوں ایک کا نعرہ آوے ہوتا ہوں بیماری سید تا لگی ویسے صرف مسکرائیے مسکرائیے نہیں سید اہم کو ایک نعرہ یا علی اس جاشر میں دیکھو پور کے جنو قلول ہے اس جاشر میں دیکھو پور کے جنو قلول ہے نیسل عظیب پہ رب کو قلول ہے جو بھی میرے امام کے نالے سے جن اٹھے سمجھو کہ اس کی امہ شرافہ سے دور ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں چلیں کوئی بھی بات بات میں کرتے ہیں ہم بھی ربائی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا آنچک جاتے ہیں سامینی قرآنی مصرہ ارز کر رہا ہوں کہ جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید آج ملوم ہوندہ ہوئے گلن خیل دے سارے چھو اور اس پاسے بیٹھو ہیں مولا بڑے دنگ لیں جو آ گیا ہے بقا کی نوید اتھے سامنے با وہ آتا ہے اور گا لائی لیکن جتے بیٹھے ہوئے تو اداد دیتی رکھے آئے میں میرے چنگے جنگے سیعت مند براک قدلال کند لائی بیٹھے ہیں حد چوئے آئے جتے جتے بیٹھے ہو جو آ گیا ہے بقا کی نوید سپیشلی حکم ہے مولا باس پڑھنا ہے میں چوتھا مصرہ پڑھ کے ویٹھا بھی کون کون کیکے لگتا پیا وی بتا گوگل شروع کر دیا جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جیسے سندھی ٹوپی آلیا فون چھڑ کر مالیا جیسے خوشی نہیں نہ ویڈیو نہیں ہاتھ شاہ ویڈیو بندی پہ یہ ہکا ایک ایک کیمرہ تھا ایک اللہ تھا کیمرہ دو بڑے جیسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی مقصد خوش ہونا ہے مقصد داد نہیں ہے مقصد خوش ہونا ہے مولا کی قسم میرے بھائی مسکرہ ہٹ بڑی ضروری ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے یا جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کالی رات ہے با خدا اسی طریقے مجھے اپنے اس جملے پہ بھی یقین ہے یقین سے کہہ رہوں کہ ان راتوں میں زمین پہ سلگتی ہوئی مومبتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو جو کوئی مسکرہ رہا ہے نا وہ صرف مسکرہ نہیں رہا وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جنا رہا ہے اب ہوا خیرے تو ہیں خیرے نا وداد دیو میں تھوڑی جی کرمالو شکل کرنا تبار جاؤ میرا بھائی میں تھوڑی بات کرنا چاہروں میرے ساتھ ملو جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے شیطانی میری بار نہیں کرنی تمام حسن برنا جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے دس محرم ایک سٹھ اجری کربلا کا میدان میرے مولا حسین آ گئے میرے مولا عباس آ گئے دس لاکھ کے سامنے اب دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹے نے تاریخ قطعہ تلوار چلانے کی دو اجازت نہیں ملی میرے مولا عباس نے فقط ایک جملہ کہا میرے محترم مجھے ذکر کی عزت کی قسم وہ ایک جملہ کہہ کے میرے مولا عباس جنگ جیت کے لے گئے ملک صاحب آپ نے مولا عباس کو حکم کی ہے تو میں مولا عباس سے شروع کر رہا ہوں جنگ جیت کے لے گئے پرہوں پنچایت اللہ دیرے دار مجمع بیٹھا بے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خدا رہا ہے اس بات کا دوکر صاحب وزن کیجئے گا آخر دیرے دار لوگ بیٹھے ہو پرہوں پنچایت اللہ بیٹھے ہو جناب عباس نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرہ کے دس اللہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شامیوں تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو جسے زبان دی ہے میرے مولا نے جو زبان سے بول سکتا ہے تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو کیونکہ اپنا تعرف کروانے کے لیے باپ کا پتا ہونا بھی ضروری ہے اپنا تعرف کرانے کے لیے کہ ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کا پتا ہونا بھی ضروری ہے اپنا تعرف کروانے کے لیے یہ پتا ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمارا دادا کون تھا اس کا باپ کون تھا اس کا باپ کون تھا تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو لیکن آؤ مجھ سے سنو کہ میں کون ہو فرمایا میرا نام ہے عباس نظم شروع ہو گئی ہے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں میرا نام ہے عباس ایوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں چار جی ہاتھ سامنے ہے تھوڑا تھوڑا مولادہ نانیزشنی چاہے بٹھے ہو ایوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں مختار ہوں چلو چار مصرے کمول کرو تو وہ تگلی دل کرو چار مصرے سوڑو کربلا کی میدان پہ میرے مولا باس نے تروار رکھ کے ایک لکیر کھینچی ملک ریاض سب میرے مولا باس نے لکیر کھینچی کربلا کی میدان میں اپنے ہی نیزے سے ایک لکیر کھینچی اور قیامت تک کے چہروں پہ تماشا مار دیا لکیر کھینچ کے غازی فرماتے ہیں یہ لکیر نہیں یہ میں نے فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ یاد رکھنا وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام ذاتے الگ ہیں حرام ذاتے الگ مل کے بولو نہ رہے ہائے دری میرے مولا سلام علیکہ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام ذاتے الگ ہیں آپ پس دیکھا لیں میں بڑے عرصہ تو دوہدار پندرہ تو گلن خیل ہوں دا پیاں میں آج گلن خیل ہوں پہری والی وی دا پیاں کہ بندے جشن بھی سوندے پہندے بندے نیندر بھی پوری کرندے پہندے جے نراز نہ ہوگا تھا طبیعتاں تھے بار نہ ہوئے تھے ہکواری کلیجی دی طاقت لاکے تے اپنے ہتھ چاہ کے نہ رہے ہائے دری پچھلے دوسرا نہ رہے ہائے دری تیسرا نہ رہا ہائے دری یک زبان نہ رہے ہائے دری ملکے بولو نہ رہے ہائے دری فرمائے میرا نام ہے ابباس مجھے پہچانو ایوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں فرمائے مجھے پہچانو میرا نام ہے ابباس سورما سفشکنو غازیو جرار ہوں میں فرماتے ہیں عالم ذر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں ملک شاہب راضی رہیے گا مضمون آپ نے میرے ذمہ مشکل ڈال دیا ہے اور آپ کا مجمع تھکا پڑا ہے میں مانگ دوں مولا عباس سے پہلے مجھے توفیقی میں دل سرائی بکشیں اور پھر میرے مولا عباس ان ماتویوں پہ کرم فرمائے کہ یہ ہاتھ اٹھا کے انہیں سلام کر سکیں ابباس فرماتے ہیں عالم ذر سے جرہ دل مند ہے کہ میں غازی مولا دنو کریں صرف مسکرائے کسی فوج کا سالار ہوں میں فرمایا مجھے نہیں پہچانا یہ بات یاد رکھنا میرا نام عباس ہے غازی فرماتے ہیں مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں جڑے بول سکتے ہیں مل کے مولا ہائے دریعہ اسد اللہ کا عقاس مجھے کہتے ہیں یاد یاد عصد اللہ کا عقاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس شیر ہوں اس لیے کچھ ہی بولو شیر ہوں اس لیے عباس مجھے گلن خیلہ نے شیر سنو عباس مجھے کہتے ہیں فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں غازی اعلان کر رہوں کل ایمان ایمام از علی نے مانگا میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا بولو سارجی بولو میرے نال مولاد نال نے بولو فرنٹ تباہ ایک زاکر کے چوب بہن گنا آئے اتشا کے نعرہ آئے فرمایا میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا شامی لشکر کے بیٹ میں سے آواز ہے غازی بتا تو سہی تجھے ترے بابا علی نے مانگا کیسے اب یہ جو چار شابان کی رات گزری ہے اس رات کا شیر سنا لوں اب بات فرماتے ہیں اگر پوچھا تو سن کے مجھے میرے بابا علی نے کیسے مانگا اس نے کہ بتا اب بات فرماتے ہیں میری ظاہر آمد سے کچھ لمحات پہلے کی بات ہے میرے بابا مسلح عبادت سے اٹھ کے گھر کے سہن میں آئے پھر گھر کے سہن میں آئے تو ہوا کیا مصرہ غازی فرماتے ہیں پھر غازی فرماتے ہیں سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا علی فرماتے ہیں رخ تاریخ اخوت پہ جڑھا رنگ وفا بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا علی فرماتے ہیں گھر کے سہن میں میرے مولا علی میرے بابا عباس فرماتے ہیں میرے بابا ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کر رہے تھے غازی فرماتے ہیں ابھی میرے بابا علی نے دعا یا جملے نہیں بولے تھے اس ذات سے مجھے مانگنے کے لیے کہ پہلے اللہ کی آواز علی میرا دل بن گیا کیا دل بن گیا اللہ کی آواز میرا دل بن گیا کیا بیت مولود حرم دیکھ قدرت نے کہا کیا اللہ کی آواز علی میرا دل بن گیا ہے اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو بارہ سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو بیٹھا ہے بارہ سورج ہے جب اس گھر میں بارہ سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو مجھے نہیں پہچانا سرکار مصرہ آئے ابھی ہیں تو قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے مولا بات سورج مجھے نہیں پہچانا جن جن کی ماؤں نے انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھوا یا جن جن کی زبانوں پہ مولا عباس کی حاضری کا نمک قرض ہے سامین اگرامی میں مصرہ چھٹے مصرہ پہ بات ہے پہلی پنج لانت وڑی مرضی دیا عباس مجھے پہچانو میں کون ہوں دکھ اس بات کہے کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا فرمایا میرا نام ہے عباس کیا کہا شاہ ابو زر سے ملے گا کے نہیں آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کے نہیں نور کچھ مہر منور سے ملے گا کے نہیں ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کے نہیں فرمایا تمہیں کیا میرا باب ہوائز کا لقب لقب بھول گئے تیلے سے نیچے اترے خیام حسینی میں عباس گئے خیام حسینی میں جا کر میرے مولا عباس نے جنگ کی اجازت مانگی جنگ کی اجازت مانگنے کے بعد انیس سے زیادہ سامین گرامی وجوہات میرے مولا حسین نے بیان کی مولا عباس اب خیام حسینی سے باہر آئے اور جا رہے ہیں میدان کی جانب میدان کی جانب جاتے ہوئے میرے علموں والے بادشاہ نے ایک کام کیا ڈاکٹر صاحب ملک صاحب جن لوگوں پہ مجھے اعتماد ہے ہمارے ہاں کیا رواج ہے جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے جی پہلا لفظ سید کیا نکلتا ہے جی بڑا جب بھی بلائے چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی سرکار جی محترم جی زاکر صاحب جی مولوی صاحب پہلا لفظ مو سے نکلتا ہے جی عزت حسین کی قسم بتانے کی ضرورت نہیں یہ دو شابان پہ انچولی کو دو سوا دو لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا کتنی خیرات ہوئی مجھے نہیں یاد گلن خیل میرا اپنا گھر یہ ملک صاحب آن کے ساتھ کو میرا گھر والا پیار ہے جب تک زندگی ہے میں اس گھر میں آتے ہی رہنا ہے مولا گمائے دوکٹر ریحان عزمی صاحب کی برشی کیا ہو گیا میں نہیں جانتا یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا بڑا جب بھی بلائے چھوٹا کہتا آسما تک جو گئی شیر نیستان کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا گھبرا کے کہا جی جی ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار لہجہ غیز میں بولا یہ حسینی جرار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ شور اشرار ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہا ہوں اب بات سرماتے ہیں ملک الموت میرے ایک چھوٹا سا کام کر اور امین وکھی آئے یہ ممبر حسین وید پہ اور یہ اس کے غلاف میں آت داد ملے داد نہ ملے میں اپنے میار سے نیچے کی بات نہیں کروں گا نہ میں مرن وید تھی داد لون واس بند ممبر تھی فوت وین زور لا علاقے بھی زند داد کیوں نہیں بھی مل دی داد دیر میرے نصیب میری مقدومہ کا بڑا کرم تو داد اپنے کول رکھ گھر بن کے سوچی میں کی مجھے پڑھ نہیں ایسے آتا ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار ملک الموت نے کا سن رہوں غازی نے کہ ملک الموت کام کر بادشاہ حکم کریں فرماتے ہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں جاؤ سیزت کے ہم آتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو ملک شاہ اگل آکھر بیجو جاؤ دریہ پہ خبر کر دو آخری بار لینا جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں جناب عباس علمدار میدان میں چلے گئے اب عباس میدان میں گئے تو ماحول کیا تھا ملک الموت نے آکے بتایا کہ عباس آ رہے ہیں ہوا کیا یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہایا بد حواسی میں بن سادے لئی چلایا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا نہر سے بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو قہر الہی سرکار ایک لفظ ہے روبا ہا فارسی زبان کا لفظ روبا روبا سرکار فارسی زبان میں لومبڑی کو کہتے ہیں فارسی دنیا کی نفیس ترین زبان ہے اردو زبان کوئی محتبر اسی لیے ہے کیونکہ اس کی ساخت میں فارسی شامل ہے ورنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی دو زبان دنیا میں مقبول محتبر ترین ہے ایک فارسی اور ایک فرانسی سی فرانسی سی بھی محتبر تب ہوئی جب وہ فارسی میں آکے ملی میرے انگریزی عدد پڑھنے والے ہم آپ دوست مجھے بتاتے ہیں کہ انگریزی اس وقت محتبر ہوئی جب وہ فرنچ میں ملی فرنچ اس وقت محتبر ہوئی جب وہ فارسی میں ملی اردو اس لئے اتنی محتبر ہے کہ اس کی جڑ میں فارسی زبان ہے یہ اسی پرسنٹ فارسی زبان ہے اس میں ہندی اور فارسی کی آمیزش زبان میں اتنی زیادہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میرے وال فرق نہیں پہن داد نہ مل مجھے بات کیمتی کرنی ہے اس کیمرے میں دیکھنے والے فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کہا وہ خدا سوشل میڈیا کا زمان ہے وہ 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 پہ چلے جاتے ارے شیر آتا ہے شیر صدقے 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 ملک صاحب راضی رہیے شیر آتا ہے تورو باہا شیر آو بڑ 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 نی کھلو دے شیر آتا ہے تو ٹپیکل یہ لکھ نوی لے جائے شیر آتا ہے تو رو باہا چلے جاتے پھر ہوا کیا اباس کو آتا ہوا دیکھا شامی لشکر نے مولا اباس کو آتے ہوئے دیکھا ہوا کیا یہ دیکھنا مصر پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو ترائی جہاں دریا کا پانی بار بار آکے لگے اس جگہ کو ترائی کہتے ہیں جس کے سینے میں دل نہیں جناب عباس کی محبت دھڑک رہی ہے اس بندر سے علی عباس عسکری کی بات ہے جو کسی مجبوری ہے کسی وجہ سے ڈر گیا وہ رہنے تھے میں مصر آپ کے سمجھانا چاہ رہا ہوں چوتھا میرے قد سے بڑھا با خدا ایک علی عباس کیا ہزار علی عباس اسکریوں میں چوتھی لائن پہ وار دوں میرے مولا اباس کی شان ایسے بیان ہو رہی ہے اباس میدان میں آ رہے ہیں شامی فوج کی حالت کیا ہے پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو کلائی چھوڑو غازی آ رہا ہے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو اس کی فوج نے کہا کیوں کلائی چھوڑو آ رہا ہے ابن سعد نے کہا سیدھی سی بات ہے سامنے غازی آ رہا ہے کلائی چھوڑو اس کی وجہ یہ ہے یہ عباس ہے غیز میں آ کے غیز میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح آخری چھے لڑا ممبر میں چھوڑ دا پہا یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے دس لاکھ کے سامنے آگئے میرے محترم میرے مولا عباس علی قلال نے چاہا کہ میں دس لاکھ سے کچھ خلام کروں اب اپنے گھوڑے کی زین پہ میرے مولا عباس کھڑے ہو گئے دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے اور دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں مجھے تنہا نہ سمجھنا مجھے اکیلا نہ سمجھنا میرا نام عباس ہے یہ بات یاد رکھنا بلغرز تمہارے ذہن میں کہیں یہ خوش بہمی کا خیال آئے کہ ہم نو لاکھ ہیں اور عباس اکیلا ہے فرمایا مجھے تنہا نہ سمجھنا میں اکیلا اعلان کر رہوں اگر میں عباس چاہوں تو تم دس لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑنے ہی حرام ہو گیا کیونکہ میں شریعت کا مالک ہوں اب میں عباس اعلان کر رہوں میں تمہاری جان کو بخش رہوں لیکن تم نہیں ٹل رہے شمر بزدل کو بلاؤ سپھوں کے بیچ میں سے شمر باہر آیا اب علی کے شیر نے شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ملک شب سوا نہ ہو گئے آخری جیل آئنی ہے گنجائش ہی اتنی تھی راضی رہے گا انشاءاللہ میرے بعد تاریخی جشن ہوتا رہے گا میرے مولا عباس نے شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور عباس جلال میں آکے فرماتے ہیں شمر بزدل شمر بزدل سپہے جور مگا اور مگا شمر کافیہ اور مگا شمر بزدل سپہے جور مگا اور مگا دیر کس بات کی فلفور مگا اور مگا اپنے انجام پہ کر اور مگا اور مگا ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا شمر آنکھے پڑھ کے کہتے ہیں عباس یہ نو دس لاکھ کا لسکر کیا کم ہے جو تُو کہہ رہے فوج اور مگا فوج اور مگا عباس فرماتے ہیں مجھے نو دس لاکھ نہ سنا میرا نام غازی ہے یہ بات یاد رکھی فوج اور اس لیے مگا مجھ سے لڑنا ہے فرمایا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں مجھ سے جنگ ہے تو فوج اور مگا اس نے کہا کیوں فرماتے ہیں نو لاکھ نہ کاوی ہے اس کی بجا یہ ہے اشحلے غازی فرماتے ہیں اشحلے زیرہ کو ہشیار کچل ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے نل کے والا نہ رہے ہائے دری ہائے دری مجھ سےیک بے جنگ ہین موسیقی